اسلام علیکم ویور ویلکم بیک سو مائی نیم از ایک شام اے کے نظر تو اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایٹم کے بارے میں اور ایٹم کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس کی ہیسٹری اس کا ڈیپینیشنز اس کا ایگزمپلز اور لاس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایٹم کے ٹو پورشن ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس نیوکلیس ہوتا ہے ایک ہمارے پاس آر بیٹری اشیل ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے یہ چھوٹ ٹاپک ہم پڑھیں گے اور اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کلاس نائن کمیسٹری سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس میں میں ایک سیکنس کے ساتھ جا رہا ہوں یعنی میں نے پسٹ یونٹ سے سٹارٹ کیا ہے جو فانڈامنٹل آپ کمیسٹری ہے اور ابھی تک میں تقریباً سات ویڈیو افلوٹ کر چکا ہوں تو اس ویڈیو میں ہم ایٹم کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور ایٹم کی بیسک کنسپٹ ہم پڑھیں گے اس کے ہیسٹری کو میں توڑا یہاں پر ڈیسکس کروں گا لیکن جب ہم چپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کریں گے ایٹامیک سٹرکچر وہاں پر میں اس کا ہیسٹری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھاؤں گا ٹھیک ہے وہاں پر میں ڈالٹن لابی پڑھاؤں گا کو اس کے ساتھ بہر ایٹامیک موڈل بھی پڑھاؤں گا روتر فورڈ ایٹامیک موڈل بھی آپ کو میں پڑھاؤں گے انشاءاللہ تو یہاں پر ہم اس کے ہیسٹری کے بارے میں اتنے ڈیٹیل میں نہیں جانیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم تو اس کے ڈیپینیشن پر زیادہ پوکس کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بیسک کنسپٹ کو جانیں گے تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں ایٹم کیا ہوتا ہے ایٹم کی سب سے پہلی ہمارے پاس ہسٹری کیا ہے یعنی ایٹم کی کنسپٹ سب سے پہلے کس نے دیا تھا تو ایٹم کی سب سے پہلے جو کنسپٹ ہے یعنی فرس ڈیسکور بائی ڈیموکریٹس ڈیموکریٹس ایک سائنٹیسٹا جو سب سے پہلے ایٹم کے بارے میں اپنا فوائنٹس اپ یو لوگ کے سامنے پیش کیا کے ایٹم کیا ہے ایکارڈنگ ڈیموکریٹس ڈیموکریٹس نے یہ جو فوائنٹ کیا ہے تھے اپنے جو فوائنٹ تھے جو ڈیموکریٹس نے ایٹم کے بارے میں ڈسکس کیا تھا وہ چار سو بی سی تھے یعنی چار سو بی سی میں ڈیموکریٹس آیا اور اس نے کہا کہ ایوری میٹر جتنے بھی میٹرز ہوتے ہیں اور اگر آپ نے میرے فریویس ویڈیو دیکھے تو میٹرز آپ جانتے ہوں گے کہ میٹر ہمارے پاس ہر وہ چیز ہوتا ہے جس کے ٹو فراپٹیز ہوتے ایک ہمارے پاس اس کا ماس ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس اس کا سپیس بھی ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں میٹرز ٹھیک ہے اس پر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنایا ہے تو جتنے بھی میٹر ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس small indivisible particle سے بنا ہوتا ہے یعنی جتنے بھی ہمارے پاس میٹر ہوتے ہیں وہ میٹر ہمارے پاس indivisible particle سے بنے ہوتے ہیں اور وہ indivisible particle کو اس ڈیموکریٹس نے ایٹمز کا نام دیا ہے لیکن بعد میں جب رترپورڈ اٹامک موڈل بوہر اٹامک موڈل فیش کیا اس نے تو پھر ہم ایٹم کو پرڑ ڈیوائٹ کر سکتے تھے یعنی نیوکلیس اور شیل میں جس میں پردر پانڈامینٹل کمپونٹس پریزن تھے لیکن اکارڈنگ ڈیموکریٹس میٹر ہمارے پاس small indivisible particle ہیں تو میں نے پہلے کہا کہ میں یہاں پر ہیسٹری کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہیسٹری کے بارے کے بارے میں اگر میں ڈسکس کروں تو ایٹم کا جو کانسپٹا اس کس نے دیا تھا ڈیموکریٹس نے دیا تھا اور ڈیموکریٹس نے کیا بتایا اس نے یہ بتایا کہ جتنے بھی میٹر ہوتے ہیں ایوری میٹر یہ ہمارے پاس بنے ہوتے ہیں سمال ڈیویزی بل پارٹیکل سے اور اس سمال ڈیویزی بل پارٹیکل کو اس نے کیا نام دیا ایٹم کا نام دیا اکارڈنگ ڈیموکریٹس لیکن بعد میں میں نے کہا کہ ایٹم ہمارے پاس پاندر ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں نیوکلیس این شیل میں جو آگے ہم ڈیسکس کریں گے اب آتے اس کا ڈیفینیشن کے بارے میں ہی کہ ڈیفینیشن تو یہاں پر میں نے اس کے ایک دیفینیشن لکے ہیں پاس ڈیفینیشن میں ہمارے پاس دیپارڈ آمنٹل یونٹس آف این ایلیمنٹس اسکارڈ ایٹمز یعنی ایلیمنٹس ہمارے پاس بنے ہوتے ہیں ایٹم سی تو اس لیم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کامرہ آپ نے بنایا ہے تو اس کا پانڈامینٹل یونٹس کیا ہے بلاک ہے پانڈامینٹل بلاک انٹ آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح ایک ایلیمنٹس بنا ہوتا ہے کہ ان سے ایک سمال یونٹس ہے اور اس سمال یونٹس کو کہتے ہیں ایٹمز تو اس کا ڈیٹریش اس لیے آپ اس طرح کر سکتے ہیں دی پانڈامینٹل یونٹس آف این ایلیمنٹس اسکار ایٹمز یعنی ایلیمنٹس بنے ہوتے ہے ایٹم سے ٹھیک ہے دوسرہ ڈیفینیشن آف اس کا اس طرح کر سکتے ہیں دی سمالیسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹس یہ پوائٹ ہے ٹھیک ہے وچ میں آر میں نٹ اگزیسٹ پریلی ان ٹیک پارٹ اینہ کیمیکل رییکشن جتنے بھی کیمیکل رییکشن ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایٹم پارٹی سپیٹ ہوتا ہے یعنی ایٹم رییکشن کر لیتا ہے بعض ایٹمز ہیسے ہوتے ہیں جو پری اگزیسٹ ہوتے ہیں یعنی وہ رییکشن نہیں کرتے لیکن کچھ ایٹمز ایسے ہوتے ہیں جو پری اگزیسٹ نہیں کرتے یعنی یہاں پر میں نے ایکزمپل لیا ہے ہمارے پاس ہیلین نیان آرگان یہ سب ہمارے پاس ایسے ایٹم ہے ایسے ایلیمنٹ ہے تو میں نے کہا کہ ایلیمنٹس ایٹم آپ کیمیسٹری میں اتنا ڈیپرینشیٹ نہیں کر سکتے ایلیمنٹس بنے ہوتے ہیں ایٹم سے ایٹم بنے ہوتے ہیں نیوکلیس شیل سے وہاں پر ہمارے پاس پروٹان الیکٹران نیوٹران ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں نے ایلیمنٹس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ ایلیمنٹس ہمارے پاس پیور میٹر ہے اس کا نو تو کمپوزیشن چینج ہوتا ہے اور نو پراپٹی چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اپنے وہی ویڈیو نہیں دیکھیں تو میں ریکمینٹ کروں گے کہ آپ پہلے وہی ویڈیو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس مالیس پارٹیکل آف این ایلیمنٹس ہے ویچ میں آرمین ناٹ ایکزس پریلی پار ایکزمپل یہ ہمارے پاس ایسا ہے جس کو نوبل گیس بھی کہتے ہیں نوبل گیس ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کیمیکل رییکشن میں حصہ نہیں لیتے کیونکہ یہ اس کا انرجی کم ہے اور یہ پریلی ایکزسٹ کر لیتے ہیں اور جب آپ آگے جائیں گے سیکنڈ چپٹر میں تو ہم کہیں گے کہ اس کا ویلنسی کمپلیٹ ہے یہ اکٹیٹرول اینڈو فلیٹرول فالو کر لیتا ہے اس لیے یہ ہمارے پاس کیا ہے سٹیبل ہے اور جب سٹیبل ہے تو یہ فری ایکزسٹ ہے اور یہ رییکشن نہیں کرتے ہیں لیکن دوسری طرف کاربن نائیٹروجن اکسیجن یہ ہمارے پاس ایٹم ہے کاربن کاربن کے ایٹم ہے کاربن ایلیمنٹس کے نائیٹروجن ایٹروجن ایلیمنٹس کے ایٹم ہے ٹھیک ہے اور اکسیجن ایٹم اکسیجن ایلیمنٹس کے ایٹم ہے یعنی سیمپل میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایلیمنٹس ہی ایٹم ہے ٹھیک ہے ایلیمنٹس بنے ہوتے ایٹم سے ایٹم بنے ہوتے الیکٹرول فلٹن نیوٹران سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پریلی ایگزسٹ نہیں کر سکتے اس لئے یہ دوسرے ایٹم کے ساتھ کمبائن پاپ میں ہوتا ہے اس لئے کچھ ایٹم ایسے ہوتے ہیں جو پری اکزسٹ کرتے ہیں لیکن کچھ ایٹم ایسے ہوتے ہیں جو پری اگزسٹ نہیں کرتے اب آتے ہیں کہ ایٹم ہمارے پاس کے ٹو پورشن ہوتے ہیں آپ کو پاتے ہیں ایک ہمارے پاس نیوکلیس یعنی یہاں پر اگر میں اس کا ڈائیگرام بنا تو یہ ہمارے پاس نیوکلیس ہے ایٹم کیا یہ ہمارے پاس کیا ہے نیوکلیس اور اس کے اردگیرد ہمارے پاس کیا ہے اس کے اراؤنڈ ہمارے پاس شیلز پریزن ہوتے ہیں پسٹ شیلز سیکنڈ شیلز ترشلز پورشنز یعنی اس کو آپ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے نیوکلیس ہے اور یہ سب جو ہے یہ ہمارے پاس شیلز یا شیلز کو ہم اربیٹ یا اس کو ہم انرڈی لیول کہتے ہیں اس کا انرڈی سب سے کم اس کا پھر آپ جتنے بھی جائیں گے تو اس کا انرڈی پھر زیادہ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس نیوکلیس کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے پروٹان پلس نیوٹران اور اس شیل میں ہمارے پاس پریزن ہوتے ہیں الیکٹران ٹھیک ہے پسٹ شیل کو ہم کھے شیل کہتے ہیں کہ ل ایم ان اس کو ایسے نام دیتے ہیں شیلز کو اس میں ٹو الیکٹران آتے ہیں اس میں ایٹ الیکٹران آتے ہیں اس طرح آپ آگے جائے ایٹین ترٹی ٹو سکسٹی فور اس اس طرح اس کے شیل میں الیکٹران آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سیمپل ایٹم ہے ایٹم کے ٹو پوشن ایک ہمارے پاس نیوکلیس اور دوسرا ہمارے پاس شیلز تو نیوکلیس میں ہمارے پاس پروٹان پلس نیوٹران پریزن ہوتے ہیں اور شیل میں ہمارے پاس الیکٹران پریزن ہوتا ہے اب جب شیل میں الیکٹران پریزن ہوتا ہے تو ہمارے پاس الیکٹران پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے کون سا چارج ہوتا ہے نیگٹیو چارج اور جب نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو اس لیے اس شل پر ہمارے پاس نیگٹیو چارج ہوا کیونکہ جب الیکٹران پر نیگٹیو چارج ہوتے ہیں اور الیکٹران ہمارے پاس اس شل میں ریوال کرتے ہیں اراؤنڈ موشن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے اس شل پر نیگٹیو چارج ہوا اور یہاں پر جو پروٹان ہی نیوکلیس میں اس پر ہمارے پاس پازیٹیو چارج ہے اور جب پروٹان پر پازیٹیو چارج ہے اور نیوٹران ہمارے پاس نیوٹرل پارٹیکل ہے یعنی یہ تری پارٹیکل ہے الیکٹران پروٹان نیوٹران الیکٹران پر نیگٹیو چارج ہے پروٹان پر پازیٹیو چارج ہے اور نیوٹران ہمارے پاس نیوٹرل پارٹیکل ہے لیکن اوارال اس نیوکلیس پر ہمارے پاس نیگٹیو چارج ہوا تو نیوکلیس پر پازیٹیو چارج ہوا تو نیوکلیس پر پازیٹیو چارج اور شل پر نیگٹیو چارج اور آپ کو پاتا ہے کہ جب ایک نیوٹرل ایٹم ہوتا ہے تو وہاں پر ہمارے پاس پروٹان اور الیکٹران کی تعداد ایکل ہوتا ہے تو جب ہمارے پاس الیکٹران کی تعداد ہمارے پاس پروٹان کی تعداد کے برابر ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نیگٹیو چارج کی تعداد برابر ہوا پازیٹیو چارج کی تعداد تو اس لئے اس ایٹم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نیوٹرل ایٹم ہے ٹھیک ہے اب چارچ کیسے آتے ہیں آئنس کیسے بنتے ہیں تو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے جب یہ ہمارے پاس ایک الیکٹران لاز کرے گا تو ہمارے پاس نیگٹیو چارچ کی کمی آئے گی تو ورال ایٹم پر پازیٹو چارچ آئے گا اور جب یہ ایک الیکٹران گین کرے گا تو نیگٹیو چارچ زیادہ ہوگا تو جب نیگٹیو چارچ زیادہ ہوگا تو کونسا چارچ آئے گا نیگٹیو چاہ جائے گا ایک ہمارے پاس اینائن بنے گا دوسرا ہمارے پاس کٹائن بنے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آئینس بنتے ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آگے اس چپٹر میں تو یہ تھا کچھ ایٹمز کے بارے میں اب تھوڑا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایٹمز یعنی اگر میں ایک مول آف کاربن لے لو تو اس میں ہمارے پاس سیکس پوائنٹ زیرو 2 2 3 ملٹیپلائی بائٹن کے پور 23 ایٹمز پریزن ہوتے ہیں اتنے زیادہ ہوتے ہیں سیمپل اگر میرے پاس ایک ڈاٹ ہے ایچ ڈاٹ 1 ڈاٹ ہے 1 ڈاٹ اس میں اس میں ہمارے پاس یہ ڈاٹ ہے یہ ڈاٹ اس میں ہمارے پاس 2 ملین کتنے اس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں 2 ملین ایٹمز ہوتے ہیں ایٹمز سمال پارٹیکل اگر ایٹمز میں ایک بریڈ میں ایچ بریڈ ایچ بریڈ ایچ بریڈ ایچ بریڈ ہمارے پاس کتنے ایچ بریٹ میں ہمارے پاس ٹین کے پاور پائپ میلین ایٹمز ہوتے ہیں یعنی یہ ایٹم اتنے سمال پارٹیکل ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس ایٹمز کے بارے میں اب آگے ہم ڈسکس کریں گے ٹو بیسک کانسٹ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ایٹامیک نمبر اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے ماس نمبر یا ایٹامیک ماس اس کو ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بیسک کانسٹ تھا کہ ایٹمز ایٹم میں ہمارے پاس تری پارٹیکل فردر ہوتے ہیں پروٹان نیوٹران الیکٹران پروٹان نیوٹران نیوکلیس میں پریزنٹ ہوتے ہیں الیکٹران شیلز میں پریزنٹ ہوتے ہیں الیکٹران پر نیگٹیو چارج ہوتے ہیں پروٹان پر پازیٹیو چارج ہوتے ہیں نیوٹران پر کوئی چارج نہیں ہوتا ایک نیوٹرل ایٹم ہمارے پاس اس پر کوئی چارج نہیں ہوتا کیونکہ اس میں نمبر آف الیکٹرون اور پروٹان کے برابر ہوتے ہیں جب نمبر آف الیکٹرون پروٹان کے برابر ہوتے ہیں تو اس پر کوئی چارج نہیں بنتا ٹھیک ہے تو جو لوگ اس چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اتنے دوست کھل ضرور شیئر کیجئے ان ٹین کیو فاروہ جی